ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کے وار میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وارث سے مزید چوبیس افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار نو سو اسی نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے داسو ڈیم میں کام کرنے والے کمپنی کی بس ہاتھ سے کشکار ہو گئی تیرہ افراد جان بہاگ جبکہ انتالیس افراد زخمی ہو گئے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سات افراد کی حالت تشفیش ناک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی کو ختم کر دے گی ایسا الیکشن کرائیں گے کہ اپوزیشن شکست قبول کرے گی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کا کام عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے کراچی میں نئے کورونا کیسز کی شرحہ 17.11 فیصد ریکارڈ سندھ حکومت نے اسکول تفریحی مقامات اور انڈور ڈائننگ پھر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستانی خاتون روائل نیوی میں کیپٹن بننے والی پہلی مسلمان خاتون بن گئی مرکہ برطانیہ نے خود دردانہ انساری کی روائل نیوی میں بطور کیپٹن تائیناتی کی منظوری دی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے چوبیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہزار چھے سو بیالیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو سنتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹر کے دوران ایک ہزار نو سو اسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو پچیس سن میں تین لاکھ انانچاس ہزار پانسو چھاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انتالیس ہزار سات سو دس بلوچستان میں اٹھائیس ہزار چار سو چانتیس گلگت بلتستان میں سات ہزار چوالیس اسلام آباد میں تیراسی ہزار نو سو چھپن جبکہ آزاد کشمیر میں اکیس ہزار تین سو بانوے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اکیامن لاکھ ننانوے ہزار آٹھ سو پچھتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیتالیس ہزار چار سو بہتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ پندرہ ہزار تین سو تین سو تین سو مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چوبیس افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار چھے سو بیالیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار آٹھ سو انتالیس سن میں پانچ ہزار چھے سو اکیس خیبر پختونخواہ میں چار ہزار تین سو اکتر اسلام آباد میں سات سو چھاسی بلوچستان میں تین سو سترہ گلگت بلتستان میں ایک سو تیرہ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو پچانوے مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے داسو ڈیم کے عملے کی بس کو حادثہ پیش آنے سے نو چینی باشندو سمیں تیرہ افراد جام بھاک ہو گئے جائے وقوع کو سیکیورٹی ہرکاروں کی مدد سے سیل کر دیا گیا ہے تاہا ہاتھ سے کی وجہہ سامنے نہیں آسکیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اپر کوہستان میں داسو ڈیم کے ملازمین کو لانے لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں تیرہ افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ انتالیس افراد زخمی ہو گئے ڈی پی او اپر کوہستان نے بتایا کہ حادثے کی وجہہات سامنے نہیں آئیں تاہم حادثے میں تیرہ افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں سے دو چائنیز اور دو مقامی مزدور بھی شامل ہیں جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ساتھ افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیت جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ جائے وقعہ کو دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے سیل کر دیا گیا ہے تحال حادثے کی وجہہات سامنے نہیں آسکیں ڈیپٹی کمیشنر عارف خان یوسف زائی کا کہنا تھا کہ کوسٹر گاڑی میں اکتالیس افراد سوار تھے حادثے میں نو چینی باشندو سمیت تیرہ افراد جابہک ہوئے جن میں دو ایف سی جوان اور دو مقامی مزدور بھی شامل ہیں تحقیقات مکمل ہونے پر وجہہات کا بتایا جا سکے گا علمناک واقعی کی تحقیقات کی جو رہی ہے تحقیقات سے قبل واقعی کو حملہ یا دہشتگردی سے منصوب نہیں کیا جا سکتا داسوں میں رونما ہونے والے واقعی وزیرعالہ محمود خان کی ہدایت پر صوبائی حکومت کا آلہ سطحی وقت کوہستان پہنچ گیا وقت میں کامران بنگش چیپ سیکریٹری اور آئی جی پی خیبر پختون خواہ شامل ہیں معاون خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ کے بعد میڈیا کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا وزیرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت نوے لاکھ پاکستانی بیرونے ممالک مقیم ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے ملک چلتا ہے کوشش اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ سے ووٹ کاسٹ کر سکیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں نادرہ وراستی سرٹیفیکیٹ کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیرعظم نے کہا کہ حکومت کا کام عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے پہلے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو وراستی سرٹیفیکیٹ کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا اب اوورسیز پاکستانی بیرون ملک میں بائیومیٹرک تصدیق سے سنت لے سکتا ہے وزیرعظم نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے چیرمن نادرہ سے امید ہے کہ وہ عوام کے لیے ہر ممکن آسانی پیدا کریں گے آن لائن نظام سے زمینوں کا ریکارٹ محفوظ رکھا جا سکتا ہے لینڈ ریجسٹری اور دیگر ریکارٹ کی فائلیں گم یا پھر جلا دی جاتی تھی پیپر لیس نظام آنے سے فراٹ ختم ہو جاتا ہے وزیرعظم نے کہا کہ اس وقت نوے لاکھ پاکستانی بیرون ممالک مقیم ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے ملک چلتا ہے کوشش ہے اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ سے ووٹ کاسٹ کر سکیں پولنگ ختم ہونے اور نتائج کے دوران دھاندی ہوتی ہے ای وی ایم مشین دھاندی کو ختم کر دے گی ایسا الیکشن کرائیں گے کہ اپوزیشن شکست قبول کرے گی سندھ میں کورونا وبا کی شرعہ میں ایک مرتبہ پھر اضافے کے بعد حکومت نے تعلیم ادارے تفریحی مقامات اور ہوتلوں میں انڈور ڈائننگ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کرونا کی صوبائی ٹانس فورس کا اجلاس ہوا جس میں محکمہ سہت کی جانب سے اجلاس کے شرکہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ روز سولہ ہزار دو سو باسٹ ٹیسٹ کیے گئے اور ایک ہزار دو سو ایک کیسے سامنے آئے اس طرح صوبے میں نئے کیسز کی شرعہ سات اشاریہ چار پیصد ہو گئی ہے تیرہ جولائی کو کراچی میں نئے کیسز کی شرعہ سترہ اشاریہ گیارہ پیصد تھی ہفتہ بار ریپورٹ کے مطابق زلہ شرکی میں اکیس پیصد جنوب میں بندرہ وستی میں بارہ اور کورنگی میں کیسز کی شرعہ آٹھ پیصد ہے بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ سن میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف قسم کے تین سو چھپن کیسز ظاہر ہوئے ہیں یوکے ویرینٹ کے بانوے جنوبی افریقہ کے ایک سو باسٹھ برازیل کے 29 بھارت کے 66 پیون کے تین اور وائل ٹائپ کا ایک کیسز ظاہر ہوا ہے اب تک ویکسین کے اٹھاون لاکھ ستر ہزار نانسو اکیانوے خورا کے موصول ہوئی ہیں جن میں سے ابھی تک چوالیس لاکھ پینسٹھ ہزار نانسو آٹھ خورا کے استعمار ہو چکی ہیں پاکستانی نزاد خاتون دردانہ انساری نے روائل نیوی کی کیپٹن بن کر دنیا کی پہلی مسلمان اور پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا پاکستان نزاد دردانہ انساری مسلم دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو ملکہ برطانیہ نے روائل نیوی میں کیپٹن مقرر کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی نزاد خاتون دردانہ انساری نے روائل نیوی کی کیپٹن بن کر دنیا کی پہلے مسلمان اور پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا پاکستانی نزاد دردانہ انساری مسلم دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو ملکہ برطانیہ نے رائل نیوی میں کیپٹن مقرر کیا ہے رائل نیوی کا کیپٹن برطانوی آرمی کے کرنل اور شاہی فضائیہ کے گروپ کیپٹن کے برابر عہدے کا حامل ہوتا ہے رائل نیوی میں کیپٹن انتہائی سینئر عہدہ ہے یہ عہدہ کمانڈر سے اوپر اور کوموڈور سے نیچے ہے ملکہ برطانیہ نے خود دردانہ انساری کی رائل نیوی میں بطور کیپٹن تیناتی کی منظوری دی ہے دردانہ انساری سولہ سال کی عمر میں پاکستان سے برطانیہ آئیں اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا دردانہ انساری ایک انٹرپرینور اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن ہیں دوہزار بارہ میں انہیں مسلمان خواتین کی ترقی کے لیے پروگرام تشکیل دینے پر برطانیہ کی جانب سے آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر سے نوازا گیا خیال رہے کہ دردانہ انساری پاکستانی گلوکار آسم ازہر کی خالہ بھی ہیں آسم ازہر نے سائٹ ٹویٹر پر خالہ کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو خالہ کی برطانوی رائل نیوی میں پہلی مسلمان اور پاکستانی کیپٹن بننے کی اطلاع دیب آسم ازہر نے ٹویٹر میں لکھا کہ آج کا دن نہ صرف میرے یا میرے اہل خانہ بلکہ پوری قوم کے لیے فخر کا دن ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد